جائے سنگھ بھارت کی ریاست کے ایک راجہ تھے جب وہ لندن استیتر رولز رویس کے شو روم میں گئے تو سیلزمین نے انہیں ناراج کر دیا سیلزمین نے ان سے کہا کہ یہ کار بہت مہنگی ہے اور آپ اسے خرید نہیں پائیں گے مہاراجہ نے دس گاڑیوں خریدا اور بھارت بجوایا اور ان سے کوڑا کچھرہ اکھٹا کرنے کا نیدیش دیا جب تک کہ کمپنی کے دوارہ ان سے معافی نہیں مانگی گئے حیدر آباد کے انتیم نجام عثمان علی خان انیس سو چالیس کے دسک کے دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے ان کے پاس قریب دو بلین ڈالر کی زمبرتی تھی جو اس سمعے کے حساب سے بہت زیادہ تھی دنیا میں استعمال ہونے والے ستر پرتیشت مسالے بھارت سے ہی جاتے ہیں انڈیا میں پہلات جانی نام کے تیراسی ورشے آدمی نے ستر سالوں سے کھانا یا پانی نہیں پیا ہے ڈاکٹر کی ٹیم نے اس پر ہجاروں ٹیسٹ کیے پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کیسے پاسیبل ہے بھارت کبھی اہدہاسک دیش ہوا کرتا تھا جس میں آج کے آٹھ دیش شامل تھے جیسے کی شریلنکا، نیپال، پاکستان، بانگلہ دیش، اوٹان، برما اور بھارت دیش بھی جس میں سملت تھا بیہار کے دسرت مانجی نے اکیلے ہی تین سو ساٹھ فٹ لمبے، تیس فٹ چوڑے، پچیس فٹ گہرے راستے کو صرف چھینی ہتوڑے سے توڑ کر بنایا کیونکہ اسی پہاڑ کی وجہ سے اس کی پتنی کی مٹی ہوئی تھی بھارتے ریلوے سب سے اونچا بریج بنانے جا رہا ہے جو کی آئیفل ٹاور سے پیتیس میٹر اونچا ہوگا اور کتب منار سے لگ برگ پانچ گناہ اونچا ہوگا یہ پل چنام ندی کے اوپر بنایا جائے گا اور کشمیر کی گھاٹی کو چوڑے گا آج کی ٹیکنولوجی میں کام آنے والی بہت ایمپورٹٹ چیزیں ایسے کی پینٹیوم چپ اور یو ایس بی کا انوینشن کرنے والی بھی ایک بھارتیت ہے پینٹیوم چپ کو بنانے کا کریڈٹ وینو دھام اور یو ایس بی کو بنانے کا کریڈٹ اجے بھٹ کو چاہتا ہے انڈیا میں نٹورلال نام کے ایک تھگ نے تاج مہل لالگلہ اور انڈین پارلیمنٹ ہاؤس کو اپنی جائدات بتا کر بیچ دیا تھا وہ بھی کئی بار